بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں آپ کے میں امید کرتی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے الحمدللہ مدنی قائدہ کے آج ہم سبق نمبر 19 پر ہیں اور آج ہم زائد علف پڑھیں گے زائد علف قرآن پاک میں کچھ جگہ پر علف پر گول دائرہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے ٹھیک ہے ایسے علف کو زائد علف کہتے ہیں اس علف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہیں اب سب سے پہلے جو ہماری سب سے پہلی والی لائن میں ہے چھے کلمات ان چھے کلمات میں زائد علف کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے وقف جب ہم نے یہاں پر وقف آ جائے گا جیسے کہ یہ ورڈ ہے نا لیکن تو یہاں پر آگے ہو سکتا ہے ہمارے پاس آیت ختم ہو جائے یا ہو سکتا ہے کوئی بھی وقف کی علامت ہو جیسے میم تھو وہ آگے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کون کون سی وقف کی علامات ہیں تو وہاں پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے لیکن جب آپ ملا کر پڑھیں گے آگے جب اس کے بعد کوئی ورڈ آ گیا تو آپ نے اس میں نہیں پڑھنا تو ہم پڑھتے ہیں دونوں طریقوں سے پہلے ہم اس کو ایک علیف کے برابر پڑھیں گے ٹھیک ہے لَكِنَّ وصل جیسے ہم پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے لَكِنَّ اَذُّ نُون اب یہاں پر ہم صرف نون کی حرکت کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اَرْرَسُولَ اَسَّبِيلَ ٹھیک ہے قَوَرِ رَو صحیح ہو گیا اب یہاں پر ہم زائد علف کو نہیں پڑھیں آنہ آنہ یہاں پر آپ نے آنہ ہر جگہ آنہ ہی پڑھنا ہے نون کو آپ نے بس زبر کو ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہمارے پر نیکس جو حروف ہیں یہاں پر اس کی ہم کچھ سیکنڈ اس کی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کے اس کلمے سَلَ سَلَ سِلَ ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے یہ سورہ پارہ 29 سورہ الدہر کا یہ ایک کلمہ ہے سَلَ سِلَ کہ زائد علیف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں ٹھیک ہے تو البتہ وصل میں اس زائد علیف کو نہیں پڑھیں گے یعنی کہ وقف میں ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے زائد علیف کو لیکن وصل نے ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے یہ جو الفاظ میں پڑھنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے ساست یہاں پر صورتوں کو بھی منچن کیا گیا ہے کہ کس کی صورت میں ہے یہ عروف ان تمام کلمات میں زائد علیف کو وصلن یعنی ملاق کی صورت میں اور وقفن یعنی کہ رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہم پڑھ لیتے ہیں لائلاللہ لائلالجحیمی ٹھیک ہے اب دیکھ لیں آپ میں کہیں پر بھی لام کو یہ یا یہاں پر فا ہے یہ دیکھیں صرف میں اسی حرکت کو پڑھ رہی ہوں جو کہ متحرک ہے علیف کو نہیں پڑھیں ٹھیک ہے لشیئن ملئی ہی آن تبوء ولا اوضعوه ولا اوضعوه لأذبحنه لائلاللہ لائلاللہ من نبائی وملائیهم همودا لتتلوه لن ندعوه لیربوه لیربوه فی لیبلوه ونبلوه قواریرو قواریرو ٹھیک ہے یہ ہمارے زائد علیف تھے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک آخری لائن میں یہ بھی کنڈیشن ہم دیکھ لیتے ہیں ان تمام کلمات میں کلمات کے لفظ آنا میں زائد علیف نہیں لہٰذا اس علیف کو پڑھیں گے ٹھیک ہے علیکم الانامی لَا نَاسِيَّ اَنَابُ لِلْأَنَامِ مَنْ اَنَابَ ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کل انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے